آدھاب ناظرین خبر دن بار میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد شہباز نظر ڈالتے ہیں پہلے سرخیوں پر منگڑو زمنی انتخاب میں کامیابی کے لیے چیف نیسٹر چندرہ شاکر راو کا بڑا پلان انتخاب فتم ہونے تک حلقے میں خیام کرنے کا فیصلہ کاغذ نگر کے خریب بھاری بارشوں کی وجہ سے پل ہو گیا مندہم ٹرافک کو پہلے ہی روک دینے سے بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا تلنگانہ کے وزیر سری نواز گوڑ نے ریاست کے اگلے چیف نیسٹر کا کیا انکشاف کٹی آر کے پاس چیف نیسٹر بننے کی تمام قابلت موجود ہے انہوں نے کیا واضح اب وہ خبر تفصیل سے تلنگانہ کے منگوڑو اسمبلی حلقے کا زمنی انتخاب ٹی آر ایس حکومت کے لیے وخار کا مسئلہ بن گیا ہے اور اس انتخاب میں پارٹی کی کامیابی کے لیے چیف نیسٹر و صدر ٹی آر ایس چندرہ شاکر راو خود میدان میں اترنے والے ہیں ذرائع کے مطابق دیلی میں مقیم چندرہ شاکر راو نے گزشتہ روز پارٹی کے اہم خائدین کے ساتھ زمنی انتخاب میں ٹی آر ایس کی انتخابی مہم اور بی جے پی کی سرگرمیوں سے تفصیلی وخفیت حاصل کی اس موقع پر چیف نیسٹر چندرہ شاکر راو نے بی جے پی صدر بندی سنجے کی جانب سے سو گاڑیوں کے خافرے کے ساتھ منگڑو میں داخل ہونے اور دوسرے علاقوں کے افراد کے ساتھ حلقے میں انتخابی مہم چلانے پر کافی برہمی ظاہر کی کیسیان نے کہا کہ بی جے پی کامیابی کے لیے ہر ہر با اپنا رہی ہے اس لیے ہم خاموش نہیں رہیں گے انہوں نے کہا کہ وہ خود گاڑیوں کی بھاری ریالی کے ساتھ منگڑو جائیں گے اور انتخاب ختم ہونے تک حلقے میں ہی خیام کرتے ہوئے گاؤں گاؤں عوام سے ملاقات کریں گے اور بی جے پی کی اصلی چہرے کو بے نخاب کریں گے تلنگانہ کے عاصف آباز دلے کاغذ نگر منڈل میں اندویلی کے خریب ایک پل مندہم ہو گیا پل کے خستہ حالت دیکھ کر ٹرافک پہلے ہی روک دی گئی تھی جس سے بڑا حادثہ ٹل گیا پدوہ گو طلاب میں پانی کی مغدار پڑھنے کی وجہ سے پل کے پلرز متاثر ہوئے تھے حالی میں ہوئے بارشوں کی وجہ سے یہ پل گر گیا جس کی وجہ سے بیالیز دیہات میں ٹرافک کی عام درف ٹھپ ہو گئی اطلاع ملنے پر کاغذ نگر پولیس موقع پر پہنچ گئے ٹرافک کو مکمل طور پر روک دیا مخامی تحسل دار ایم پی ڈیو پل پر پہنچے اور دیوار کی تعمیر کے لیے اغدامات کیے مخامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پلر پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے پل مندہم ہو گیا پل میں کل دس پلرز اور گیارہ سلاب ہیں ایم ایل اے کونیرو کمپو نے مندہم پل کا مائنہ کیا کاغذ نگر ڈیگم مین روڈ پر واقع اندویلی پل کے مرمت کے لیے دو کروڑ نوود لاکھ روپے کی منظوری دی گئی ہے لیکن کام اب تک شروع نہیں ہوا ہیدرباد کے تعمیریتی شعبہ نئی اونچائیوں کو چھو رہا ہے تعمیریتی کمپنیاں ہیدرباد کے رہائشوں کو ایک نیا تجربہ دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے شہر کے وسط میں ایبٹس میں ایک بلکل نئی گیٹڈ کمیونٹی آ رہی ہے مناخشی سنستہ نے تقریباً دیڑ اکر عرضی پر چالیس منزلوں والی ایک بڑی عمارت کی تعمیر شروع کی ہے جی ایچ ایم سی نے حالی میں مناخشی ایلسا کے نام سے ایک سو بتیس یونٹوں کے ساتھ آنے والی ایک سو تیس میٹر اونچے ٹور کے لیے منظوری دی ہے مناخشی کمپنی کی نمائندوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ دوہزار اٹھاویس تک مکمل ہو جائے گا اس پروجیکٹ کو ریاستی سیکریٹریٹ کے ساتھ تاریخ خوبصورتی جیسے برلا مندر، ال بی سٹیڈیم، اسیمبلی، چار منار اور حسین ساگر سے لطف اندوز کرنے کے لیے خاص خصوصیت کے ساتھ تشکیل دیا جا رہا ہے چالیس منزلہ اس عمارت کے ہر منزل پر صرف چار فلیٹ سے اور ہر فلیٹ کا سائز چار ہزار ایک سو دس سے چار ہزار چار سو چھئیالس تک ہے اس سائز کا فلیٹ اس خطے میں پہلی بار آ رہا ہے اس پروجیکٹ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آج کے جدید طرز تعمیر کا دوبارہ تصور کرتے ہوئے بنیادی شہر کے خوبصورتی کو فلیٹ سے دیا جا سکتا ہے آل انڈیا مسلم اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے وزیراعظم نریندر موڈی پر زور دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے عبادت گاہوں ایک ونیس سو اکاون کا دفعہ کریں وزیراعظم کو لکھے گئے خط میں ہیدرباد کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ انہیں اس ایک کا دفعہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہندوستان کے تنوں کو برخرار رکھتا ہے اویسی نے یہ خط ایک کی حیثیت کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی سپریم کورٹ میں سماعت کے تناظر میں لکھا ہے سپریم کورٹ نے خانون سازی پر مرکزی حکومت کا موقف مانگا ہے اویسی نے یاد دلایا کہ بابری مرزد تناظر کا فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ انیس سو اکانوے کے ایک کو نافذ کر کے ریاست نے آئینی وابستگی کو نافذ کیا تھا اور سیکلورزم اصول کو برخیار رکھنے کے لیے اپنی آئینی ذمہ داری کو عملی جمع پہنایا تھا جو کہ اس کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے اس مہنے کی پچیس تاریخ کو ہندوستان میں جذوی سورج گہن ہوگا گہن کا آغاز دوپیر میں ہوگا اور بیشتر مقامات سے اس کو دیکھا جا سکے گا تاہم انڈومان نکوبار جزائر اور شمال مشرق کے بعض حصوں جیسے امفال کوہیما اٹانگر وغیرہ سے یہ دکھائی نہیں دے گا سورج گہن کا اختتام ہندوستان میں دکھائی نہیں دے گا کیونکہ یہ مغرب کے بعد ہوگا ہیدراباد میں سورج گہن کا وقفہ آغاز سے غروب آفتاب تک ہوگا اور یہ وقفہ نو منٹ اٹھالیس سیکنڈ ہوگا جذبی سورج گہن کا آغاز چار بچ کر ون ساٹھ بجے ہوگا اور اختتام پانچ بچ کر پینتالیس کو ہوگا نارکوٹکس کنٹرول بیورو ان سی بی کی ٹیم مطالق کروس کیس میں اٹھارہ اکٹوبر کو اپنی ریپورٹ پیش کی ہے جس کے مطابق آرین خان کو جان بوجھ کر پھسایا گیا ہے جو تفتیش کی گئی ہے اس میں بھی کئی کوتائیوں کا انکشاف ہوا اس کیس میں ساتھ آٹھ عدداریوں کا کردار بھی مشکوک ہے ان سب کے خلاف کاروائی ہوگی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ان سی بی کی جانچ میں کہا گیا ہے کہ آرین خان کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی ویجلنس ٹیم نے تحقیقاتی ریپورٹ دہلی ہیڈکارٹر بھیج دی ہے جس کے بعد مزید کاروائی کی جائے گی اب اس خبر پر بولی وڈ اداکار کمال خان نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے ٹویٹر پر آرین خان کی حمایت کرتے ہوئے کی آرکے نے حکومت سے معوضہ کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے ان سی بی کی اندرونی تحقیقات کے مطابق آرین خان کو ایک فرضی کیس میں فسایا گیا تھا لہٰذا اب ہر میڈیا ہاؤس کو بازابتہ طور پر آرین خان سے میڈیا ٹرائل کرنے پر معذرت کرنی چاہیے منگل کی رات میاپور میں ایک انچی امارہ سے چھلانگ لگا کر ایک ڈگری طالب علم نے خودکشی کر لی شہر کے نظام کالج کی طلبہ وہ اپنے والدین کے ساتھ میاپور میں ٹھہری تاہم گزشتہ چھ ماہ سے وہ ماترسی نگر میاپور کے ایک اپارٹمنٹ میں اپنے دادہ دادی کے گھر رہ رہی تھی منگل کو دوپہر میں کالج سے واپس آنے کے بعد وہ موبینہ طور پر افسردہ دکھائی دی رات کو خاتون امارت کی بیس منزل پر گئی اور وہاں سے چھلانگ لگا دی میاپور پولیس نے بتایا کہ اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی ایک ذاتی ڈائری میں موبینہ طور پر اس کی طرف سے لکھے گئے ایک نوٹ میں اس نے لکھا کہ وہ جینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی زندگی سے پریشان ہے کانگریس حدراتی انتخاب میں ملکہ ارجن کھاگرے نے شاندار کامیابی حاصل کی اس انتخاب میں ملکہ ارجن کھرگے کو سات ہزار آٹھ سو ستانوے ووٹ ملے جبکہ ششی ثرور کو ہزار ووٹ ملے مزید چار سو سولہ ووٹ نا اہل خرار پائے ریاست تلنگانہ کے زلے وخار آباد میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا پرگی گنج میں آصبح کے اولین ساتھوں میں ٹی وی میکینک اور ٹیلر شاپ میں اچانک آگ لگ گئی مخامی افراد کی تلا پر فائر بریگیٹ کے عملے نے آگ بجانے کا کام کیا دونوں دکانات میں رکھا پورا سامان جل کر خاکستر ہو گیا شبہ کیا جاتا ہے کہ شورٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ ہے فوری طور پر نخصان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا تلنگانہ کے وزیر سیہات سری نواز گوڑ نے انکشاف کیا ہے کہ چندرہ شکر راؤ کے بعد ان کے فرزن تارک راما راؤ ریاست کے چیف منسٹر بنیں گے انہوں نے واضح کیا ہے کہ کیٹی آر تلنگانہ کے مستقبل کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ کیٹی آر کے پاس چیف منسٹر بننے کی تمام خابیلیت موجود ہے منگوڑو زمنی انتخاب میں کامیابی کے بعد چیف منسٹر کیسی آر بی جے پی کا مخابلہ کرنے کے لیے خومی سیاست میں اتریں گے اس کے بعد تارک راما راؤ چیف منسٹر بنیں گے سری نواز گوڑ نے کہا کہ کیٹی آر سو فیصد ریاست کے اگلے چیف منسٹر ہے کے سی سências نواز شابنی سے عامہ کریں گے سید کریں گے سید کریں گے وہ دوشتھ رومانگوں نے ایسے کیا لائکسی آرکار نہیں پر مسئل프�音 انگمترої بعلی آفتی نو موسیقی مانگل کو شام کے اوقات میں شہر میں مسلدھار بارش کے بعد ہندوستان کے محق میں موسمیات آئی ایم ڈی نے پیشن گوئی کیے کہ ہیدر آباد میں اگلے دو دینوں تک بارش جاری رہ سکتی ہے تلنگانہ سٹیٹ ڈیولپنٹ پلاننگ سوسائیٹی ٹی ایس ڈی پی ایس نے چارشنبے کے روز شیر لنگم پر لی موسا پیٹ چارمینار حیات نگر اور دیگر علاقوں میں ہلکی بارش کی پیشن گوئی کی ہے تاہم خیرت آباد سکندر آباد امبر پیٹ ملک پیٹ چندران گھٹا یوسف گھڑا اور جبلی ہیلز میں تیز شدت والی بارش کا امکان ہے بنجرہ ہیلز پولیس نے بنجرہ ہیلز کے ایک سکول میں لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کی الزام میں ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ڈرائیور نے مبینہ طور پر ایک کلاس روم میں تقریباً چار سال کی ایک لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی بچے نے اس کے بارے میں والدین کو آگاہ کیا جو ابتدائی طور پر سکول گئے اور انتظامیں سے بات کی معاملہ کی اطلاع ملنے پر پولیس سکول پہنچی اور منگل کی شام ڈرائیور کو حراست میں لے لیا بنجرہ ہیلز کے اے سی پی صدرشن نے کہا ڈرائیور کو گرفتار کر کے ریمان پر لیا جا رہا ہے اس شخص کے ہاتھوں مزید دو بچے بھی زیادتی کا شکار ہوئے لاپروائی کی الزام میں سکول کے انچارج کے خلاب بھی مخدمہ درج کیا گیا ہے بنجرہ 376 53 موسیقی موسیقی ایک خاتون دبتے سات دن کے پوتے کو فروغ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن الٹ ہسپتال کی سیکیورٹی نے ماہدے میں خلل ڈالا اور پولیس کو بلایا اس خاتون کو پولیس نے گوداوری کھنی کے سرکاری ایریا ہسپتال سے اپنی تحویل میں لے لیا ہسپتال کے عملے کے مطابق انٹی سی پی کی رہائشی ایک حاملہ خاتون سات دن خبل ہسپتال میں داخل ہوئی تھی اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا تھا اس کی ماہ رامو لمہ اور بیٹے کی دیکھ بھال کر رہی تھی بتایا جاتا ہے کہ چارشنبی کی صبح جب بچے کی ماہ سو رہی تھی رامو لمہ بچے کو ووٹ سے لے گئی اور اسے کسی دوسرے شخص کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہی تھی ہسپتال کے عملے اور سیکیورٹی نے جس نے اسے ڈیل پر بات کرتے ہوئے دیکھا اس نے اسے روکا اور پولیس کو آگاہ کیا جس نے موقع پر پہنچ کر رامو لمہ کو اپنی تحویل میں لے لیا جبکہ بچے کو اس کی ماہ کے پاس واپس کر دیا گیا آخر میں اس سرخے ہیں ایک بار پھر منوگڑو زمنی انتخاب میں کامیابی کے لیے چیف نیسٹر چندرہ شاکر راو کا بڑا پلان انتخاب فتم ہونے تک حلقے میں خیام کرنے کا فیصلہ کاغذنگر کے خریب بھاری بارشوں کی وجہ سے پل ہو گیا مندہم ٹرافک کو پہلے ہی روک دینے سے بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا خبر دنبر کا سلسلہ یہیں پر اختتام پسید ہوا محمد شہباز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ